اگر روحانی طور پر گئے ہوں تو میراج روحانی مان کے بعد بن جائے گی اور اگر یہ سب جسم سمیت گئے ہوں تو اپنے رسول کو ان سے پیچھے نہ سمجھئے اب یہ منزل تھی ان کی جو عفظل المرسلین قرار دیئے گئے خاتم النبیین قرار دیئے گئے اور ان کا مرتبہ تمام رسولوں میں سفز افضل ابرتر ہوا اور عام طور سے تو ذہن میں آتا ہوگا کہ یہاں سے بابِ مسائب بہت دور ہے مگر ان کے فضائل و مسائب اتنے دست و گریبہ ہیں کہ مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی ہے منتقل ہونے میں تو یہی وہ حقیقت ہے جس پر پوری بنیاد جنابِ شاہ عبدالعزیزِ دہلوی کی کتاب صرر و شہادتہ ان کی قائم ہے صاحبان علم و تعلیم افتازات بھی جانتے ہوں گے کہ خاندانِ ولی اللہی کو اس بہت مسلمانوں میں ایک خاص عظمت اور احمیت حاصل ہے اور یہ ان کے اولاد میں شاہ عبدالعزیزِ دہلوی سب سے ممتاز فرق تھی اور ان کے تعارف کے لیے یہ کافی ہے یہاں کہ صاحبِ توفیس ناشریہ یعنی اس کتاب کے مصنف ہیں جس کے نوان کتنے ایڈیشن چھپ رہے ہیں یہاں تو یہ ان کی ایک کتاب ہے صرر و شہادتیں کہ جتنے شہادت نامیں ہیں اس وقت چاہے وہاں چاہے یہاں سب کا ماخذ سب کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے اسی وقت ترجمہ ہوئے ذکر و شہادتیں اور تقلیر و شہادتیں اور تحریر و شہادتیں فارسی اور دوسر وہ کتاب اور ابھی میں تو صرر و شہادتیں کی بنیاد اسی چیز پر ہے فضیلتِ رسول پر ہے بنیاد ترجمہ ہے اس کا ذکر و شہادتیں کہ دو شہادتوں کا راز اب ابھی تو شاید سمجھ میں آئے کہ دو شہادتوں کا راز اور اس کی بنیاد فضیلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر وہ پوری کتاب کی ڈاق بیل اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں میں افضل ہیں اور کوئی فضیلت کسی رسول اور نبی کو نہیں ملی مگر یہ کہ اس کے مثل یا اس سے بہتر ہمارے رسول کو فضیلت حاصل ہوئی بلکل خلاصہ کر کے اسے ارز کر رہا ہوں اسی کو انہوں نے پیغمبر کتاب میں بنکے تو ان فضائل میں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھے ایک فضیلت شہادت بھی ہے یعنی بہت سے انبیاء ایسے جو راہ خدا میں شہید ہوں ہیں اس کی تفصیل کو انہوں نے بیان کی جناب زکریہ کا ذکر کیا جناب یحییٰ کا ذکر کیا ہے اور بحمد اللہ ہمارے مجالس میں ان سب کا ذکر ہوتا رہتا ہے یہ تو اصل مرکزی مقصد ذکر امام حسین السلام ہے مجلس کا ورنہ ذکر امام حسین السلام کے ساتھ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا ذکر ہوتا ہے رسول کا ذکر ہوتا ہے ہمارے رسول کا یعنی اور اس کے بعد خدا کا ذکر وہ بھی ہوتا ہے یعنی حسین کے ذکر کے ساتھ یہ سب ذکر ہوتے ہیں اور اب اسے کسی اور موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے ہماری مجلسیں بھی اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بہت بہت مدرسہ ہیں دینیات کا یہ کہ جو چیزیں لوگ مدرسے میں آکر نہیں حاصل کر سکتے وہ ان مجالس میں نہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ حقیقت میں ان سب کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں زکریہ کا بھی جناب یحیاء کا بھی اور انبیاء کا جو شہید میں تو ان کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر اگر ان پر کسی دشمن کا حربہ کارگر ہو جاتا اور وہ اس طرح سے نمائی طرح سے شہید ہو جاتے تو اب ان کا تصبر یہ ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے اور پھر ترقی اسلام میں رکاوٹ ہو جاتی یعنی جیسے ان کے تہتے شعور میں یہ کچھ ہے کہ جو گرد و پیش افراد ہیں ان میں خامی ہے بھی بہرحال بہرحال اب وہ حقیقت ہے ذہن میں ہے ان کا اب میں کیا کروں کہ انہی کا بیان ہے کہ پھر ترقی اسلام رک جاتی ہے یعنی لوگ بہت سے کچھ توقعات کی بنا پر ہیں بہت سے ایسے ہیں جو خوشکوار امیدوں میں ہیں تو اب وہ پھر ان کو مایوسی ہو جاتی ترقی اسلام رک جاتی اب میں کہتا ہوں اس کے کہنے کی ضوعت نہیں ہے بہرحال مختصر یہ کہ حکمت ربانی اس کی متقاضی نہیں تھی کہ براہ راس ان پر دشمن کا ظاہر بظاہر کوئی ہر بار کارگر ہو لیکن اگر یہ فضیلت رہ جاتی فضائل رسول میں تو اس کے معنی ہے کہ آپ کا درجہ گھر جاتا اور انبیاء سے لہذا منظور قدلت ہوا کہ براہ راست و حضرت پر کسی کی تلوار کسی کا نیزہ کام نہ کرے مگر یہ فضیلت آپ کے فضائل میں رہبی نہ جائے اس کے لئے خالق نے پیغمبر کو دو نوازیں عطا فرمائے اور شروع سے یہ احتمام کیا چونکہ منظور قدلت یہ تھا لہذا یہ احتمام کیا کہ ان کی خصوصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نمائیہ سے نمائیہ تر ہوتی جائے اب بہت سی باتیں ہیں کہ بحث بر آئے بحث میں انسان دوسرے کے مقابلے میں لونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے انکار کر دیتا ہے مگر جب اپنی جگہ ہوتی ہے تو ضمیر کی رہنمائی سے اسے مانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مثلا جو بھی نوازہ ہے وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا نسبت اسی کی طرف ہوگی فرزند اپنے باپ کا ہوگا لیکن یہ ہیں نوازے مگر خدا نے ان کو ان کا بیٹا قرار دیا یہ ان کی خصوصیت تک کی کہ یہ فرزند رسول ہیں اور اس کے علاوہ ہر ایک کی غزہ وہ شر مادر سے ہوتی ہے لیکن ان کی غزہ لواب دہنے رسول سے ہوئی تاکہ اجزاء جس میں رسول ان کے جسم میں شامل ہو جائیں یہ احتمام خالق نے کیا اور پھر حدیثیں کچھ فضائل کی بھی درج کی کہ یوں تعرف کرایا اور لوگوں کو ان کے خصوصیت اپنے سے بتائی یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ جب رسول نے یہ سب اسی مقصد کی تکمیل کے لئے کیا تو ہم بھی جو مجلسیں کریں اسے بیدت نہ کہیے یہ بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لئے ہے یہ سب احتمام ہوا اور اس کے بعد آخری نتیجہ یہ کہ شہادت کی دو قسمیں ایک شہادت سرری اور ایک شہادت جہری شہادت سرری یعنی خفیہ شہادت وہ ظہر سے ہوتی ہے وہ شہادت جہری یعنی کھل کھلا شہادت وہ تلوار سے ہوتی ہے اور یہ دونوں قسم کی شہادت ہیں دونوں نوازوں میں تقسیم ہو گئی وہ شہادت سرری یعنی زہر والی شہادت حسن مجتبہ کے حصے میں آئی اور یہ تلوار والی شہادت نمائی طور سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی اور اس طرح وہ فضیلت شہادت ان دونوں نوازوں کے ذریعے سے فضائل رسول میں شامل ہو گئی بھپورا خلاصہ یہ ان کی کتاب کو میں نتیجہ نکال میرا کام ہے اب وہ خود تشریف فرما ہوتے تو میں ان کی پوری کتاب مضمون کا خلاصہ خود ان کو سنا کے تصدیق کراتا لیکن وہ تو میرے سامنے نہیں ہیں اب آپ دیکھ یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے بس اب انتہائی عدب سے کیونکہ میرے بہت بزرگ ہوتے اگر وہ موجود ہوتے تو بہت عدب سے میں ان سے کرتا کہ جب